اگر پہنچی مراد ہے پر پڑھ کر کے اپنے اپنے عوضوں پر پہنچے ہیں اس واسطے تم کو ڈرت ہے سوامجی کہتے ہیں بھائی اس لئے تو ہم ڈرتے ہیں کیوں تم ایسے عوضے داروں کے استاد اور ہمیں کچھ قرآن کا آتا نہیں اس لئے تو ہم ڈر رہے ہیں اور ڈر ڈر کے اپریشن کر رہے ہیں کہ آپ کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا یہ مجھے بلدیوان جی نے بتایا تھا ہم ایک سوال صرف پوچھتے ہیں ان کا جواب دے دو کیا دنیا کی پیدائش ہے ہم ہزاروں بار ہر سال سینکڑوں بار چتیا سنتے شاید ہمیں ان پرشنوں کا تربی یاد نہیں ہوگا سوامی نے کہا قاضی صاحب عرش کی باتیں قرآن کی تو ہم جانتے نہیں ہیں ایک سیدھا سادہ اس دنیا کا برشن کہ دنیا کی پیدائش کتنی طرح سے ہوئی ہے لکھی بچ قرآن ہے قرآن میں لکھی ہے سمجھ جواب دیجیو قاضی صاحب میرے سوال کو سمجھ لیا ہے نہ ذرا سمجھ کر کے جواب دینا بات بڑی فرکانا قاضی سمجھ گیا کہتا ہے سوامی جی یہ میں سمجھ گیا یہ قرآن کی بہت بڑی بات ہے اور اب مجھے پتا چلا کہ آپ اومی نہیں ہوں اتنے اتنے بڑے بڑے قاضی میرے سے پڑھ کے گئے کسی نے آج دن تک سوال نہیں پوچھا جو آپ نے پوچھا ہے تب جواب ہے قاضی یہ دیا تب قاضی نے کیا جواب دیا ہم کیا کرے کہیں خلاف ہے کہ سوامی جی آپ چنتہ مت کرو میں قرآن کے خلاف کوئی بھی جواب نہیں دوں گا بڑے ہوئے پڑھتے اور شاید آپ کو پتا نہیں میں پانچ سال کا تھا نا تو اببہ جان نے مجھے قرآن پڑھنے کے لئے بھی دیا تھا آج 75 سال کے میری عمر ہے 70 سال مجھے قرآن پڑھتے پڑھتے حدیثیں پڑھتے پڑھتے ہو گئے اور جو آپ نے کہا ہے ایک جواب دینا جیسے میری داڑی صاف ہے ویسے میرا دل بھی صاف ہے میں بالکل جھوٹ نہیں کہہ سکتا ہمارے دل ہے صاف ہمارے دل بالکل صاف ہے جو قدیع قرآن ہے اتنا بھی مان تھا اس کو کہ یدی یہ قرآن اور بھات بھولے کچھ اور جواب دے ہوئے تو تم آگے ہار ہی اور میں تمہارے آگے ہار مان میری زبان کچھ کہے یعنی میں کچھ اور اتر دوں اور قرآن میں کچھ اور لکھا ہو تو میں اپنی ہار مان لوں گا دم نہ مار سکے کسی کی طاقت ہی نہیں ہے میرے سامنے دم مار سکے پانچ بھات کی پیدائش ہے پانچ طرح کی پیدائش ہے یہ تلکل رسول جو تیسرا سپارہ ہے نا پہلے سپارے کا نام ہے الف لام میم اور دوسرے کا نام سائی کول اور تیسرے کا نام تلکل رسول سپارہ ہے اس میں لکھا ہے پر اکٹھا نہیں لکھا نہیں سمجھے ایک پیدائش کہیں لکھی ہے اور ایک پیدائش کہیں لکھی ہے ایک پیدائش کہیں لکھی ہے ہے پانچوں کی پیدائش پانچ طرح کی لکھی تیسرے سپارے میں ہے پر اکٹھی کو نہیں لکھی ہوئی ہے لکھی اللہ کلام قرآن کے اندر ہے خبر کوئی نہ پاو ہی کذی کہہ رہا ہے سامنے جی یہ بات ہر ایک کو نہیں پتا چلتی کیونکہ لوگ تو قرآن پڑھتے جاتے ہیں تو پہلی بات چلی جاتی ہے تو دوسری بات بات میں کئی پنوں کے بعد آتی ان کو پتا نہیں لگتا پڑی کھلک آم آم پڑ پڑ کے لوگ چلے گئے تب قرآن آگے دری تب قرآن آگے رکھا تھا کھول دیکھو کتاب تب کھول کے دکھایا تل کر رسول میں لکھا تل کر رسول سپارے کا نام ہے اس میں رسول صاحب نے لکھا ہے آیا نہیں جواب آیا نہیں جواب تب سوامن جی کہتے ہیں کھول تم کہتے ہیں تو ایک اٹھا نہیں لکھا ایک اٹھا لکھا یہ دیکھ اس چیز کا فرق ہے کون سے تھی پیدا بھئی آپ دھیان دو پانچ طرح کی پرشن پر کی پیدایش سب سے پہلے کازی نے کہا کہ پانچ طرح کی پیدایش اب سوامن جی کو جواب دے رہا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے پہلی کیا ہے کون سے پہلی کون سے پیدایش ہے کون سے جو ہم کہتے ہیں آدین رہ نے کہا تھا ایک کو اسمی بہوزشاہ اس کو کہتے ہیں قرآن میں کون کی پیدایش اب دوسری پیدایش کیا ہے ایک ہاتھ کی پیدایش تیسری پیدایش تیسری پیدایش کیا ہے دو ہاتھوں کی پیدایش چو تھی پیدایش کونسی ہے مول ابتدا کی پیدایش اور پانچویں پیدایش کونسی ہے مول کھلکت کی پیدایش یہ لکھی ہوئی ہے تب پوچھا عبداللہ رسول کو آپ دھیان دو اب سوام جی کہتے ہیں قاضی صاحب پہلی بار میں ملاقات ہو رہی ہے اس لئے میں نے یہی بیشے اٹھایا ہے اب اتنا سا بتا دو آپ کونسی پیدایش میں سے ہیں تم ہو کن میں تم کن میں سے ہو اب سانچ بولیو بس قاضی صاحب اب سانچ بولو کیونکہ آپ کہتے ہیں میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا میرا دل صاحب ہے تو اب سانچ بولو تم کس پیدایش میں سے ہو تم پیدایش جن سے جس پیدایش میں سے آخر آپ قرآن کے وہ ہو تو اپنے آپ کو بھی تو کسی میں تم نے رکھا ہوگا گنتی میں لائے ہوگے اب قاضی کہے دل میں اب قاضی کیا کہے کہلے بھی مرے کیوں اگر میں کہتا ہوں کنسے ہوں تو میرا بھی ناش روی ماں پرلے میں ناش تھے جیسے اور آگے تارتم کے بینا کوئی ارث کھولے گا کہاں سے اس لئے دل میں دویدہ آگی کیا کہوں کنسے نہیں میں کنسے نہیں ایک ہاتھ دو ہاتھ مول ابتدا مول خلقت اگر میں نے کہہ بھی دیا اور انہوں نے کہا وہ کہاں ہے کیسے ہے تو گڑبڑ ہو جائے گی دجتی جیسے نلائک لڑکے ماسر کہتا ہے کبھی یہ سارا کوئی یاد کر کے آنا اچھا ماسر جی دوستر بچھ 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 کبھی کچھ بچھ کہتا ہے تب بلدیوان نے تب بلدیوان آگیا پنکھا لے گا جلدی پنکھا پانی لے کیا جب ٹیم ہارنے لگتی ہے وہ تو بچھ ہاتھ گڑے توڑا لیتے بچھ 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 یہ تھا بلدیوان اس میں بچھ کرنے والا اب دیکھا کہ یہ تو قاضی ہار رہا ہے یہ تو میری ناک کر جائے گی تب پاس آگیا کہیے میاں تمہ کہنا میاں صاحب گھرا کیوں کہ دربار ہے تو میں دربار لگوانے والا ہوں میں تمہارے پاس کر رہا ہوں بھول کے بات کرتے ہو تم تو قاضی ہو پڑے دکھے ہو سوچ کے بعد جواب دو چھوٹا وہ حکام تب کیا حکم ہوا تب قاضی قدموں لگا تب عبد الرسول اٹھ کر کے قدموں پہ گر گیا بلو شتران اللہ ہم پرانہ جی کے ساتھی محمد کا نام سنتے ہمارا یقین ڈگ مگڑ وہ قاضی شریعت کا مالک کیوں وہ جانتا تھا کہ گیارویں صدی میں اللہ تعالی نے دنیا میں اٹھا قدموں پہ گر گیا کیا سیجدہ حق کیا سیجدہ کہ یہی اللہ تعالی ہے یہی اکشاتیت ہیں یہی پروردگار ہیں یہ بھاو لے کر چرنوں پہ پرنام کیا عام تحقیق پہ جانیاں بس چاچا بلدیوان تُو کیا جانتا ہے میں جانتا قرآن میں یہ سارا کچھ لکھا ہے میں نے تحقیق نشجے کر کے ان کے سروع کی پہچان کر لی ہے لکھا بھی تھا کہ اللہ تعالی پردے میں آوے گا پردہ لکھ آواز تے ہندو ایک مسلمان ہندو تن کے اندر اللہ تعالی مان رہا ہے چرنوں پہ گر پڑا یہ بات بڑی بجرک اور کہتا ہے چاچا بلدیوان تُو کیا جانے یہ باتیں بہت بجرک ہے جو میرے کو یقین آگیا ہے جان سننا ہندو ہے نا شن سے نہیں جا سکتے تب بلدیوان نے کیا کہا کاجی سو پوچھئے کاجی سے کیا پوچھا مصاب سر پر دھڑ کہو چاچا بلدیوان کہتا معلوم ہکتا ہے راتی رات چھتر سال نے تم کو گھوش چڑھا دی اتنا بڑا تُو کاجی ہو کے ارے ہندو ہے بھائی چنتہ کرنے کی جور تو نہیں ہندو مر جائے گا اس کے شن سے نہیں جا سکتے کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں بتاؤ اس چرٹہ میں کیا شن سے پرکھوپڑی شن سے والی ہے ہندو کی جانی ہی نہیں اے مسلمان اورنگ زیب کے دربار کا مسلمان اس سمیں کا اور سوام جی کو اللہ تعالی مان رہا ہے ہم آج بھی اکش راتیت ان کو کہنے کے لئے تیار نہیں ہمارا اکش راتیت کرشن نہیں کیا کھوپڑا نا ناریل والا جس کے تین آنکھیں ہوتی سندر ساتھ جی یہ بیت تک کو سمجھ نا برم سٹی ہم میں آن دائے گی کیونکہ یہاں کرمکان گادی باد سگاسن مندی باد یہ نس نس میں گھسا ہے یہ نکلے گا نہیں ایسی کلیر کرتا ایسی کلیر پرسنگ کون تمہیں سمجھائے گا سانچ بتاؤ جی کیا سانچ بتاؤ جی اب چاچا بلدیوان کہتا ہے کہ اچھا اگر تو اللہ تعالی کہتا ہے تو قرآن سیر پہ رکھ سوگن دکھا پھر تو بول تم میں کچھ بھی شواس ہوگا تب جواب کاجی لیا مصاب سیر ہمارے اس نے قرآن کو سیر پہ رکھ مصاب جو ہم جھوٹ بول ہی کہ اگر میں جھوٹ بول تو یہی ہم کو مارے یہی قرآن ہی میرا ستیاناش کر دے میں بالکل ٹھیک کہتا ہوں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ گیارمی سدی میں اللہ تعالی آئے گا یہ تحقیق زمانے کا خاوند جو کری تھی شرط جو محمد صاحب نے شرط کری تھی عرب میں گیارمی سدی میں وہ آئے گا یہ وہی ہے وہ شرط آئے پہنچی وہ گیارمی سدی آئی ہے شرط آگئی ہے فردہ روز قیامت اور یہی فردہ روز قیامت کا دن ہے تب بل دیوان کے اتنی بڑی قسم کھانے کے بعد بھی پورا ایمان نہیں آیا شب سنو کچھو سانچ آئی دل میں کچھو آئی ہندو ہے نا کچھو آئی کہتے اچھا رہی ہو سکتا ہے نشجد نہیں ہو سکتا ہے پر میں پہلے ہندو وں سے پوچھوں گا پنڈیتوں سے تو پوچھے دیکھو کوئی چچا کرے ان سے کوئی تو سوامجی کے ساتھ چچا کرے گا کہ سارے مردے ہو جائیں پندت آئی سوامجی کو ہرہ دیں گے تب پچاس سائٹھ پندتوں کو بلائیا گیا تھا شاست آردھ کا نیم ہوتا ہے ایک وقت ہی بیٹھ سکتا تو تینوں ستھانوں سے ایک ایک آدمی چنا گیا سندر داس ولب داس اور بدری داس اب ان تینوں نے مل کر بدری داس جو کاشی کا پندت تھا ان کو چنا کہ بھئی تو شاست آردھ کر اور بلائے پندت اور بہت پندت بلائے تھے تین کو لگا پوچھنے اب دیان دو ان سے کیا پوچھا یہ بات کیسی بات ہے کیا کلیوگ میں اکشا عتیت کے آنے کا کوئی پرمان ہے بدری کو بلائے کے مہاراج پوچھی بات کھری دیان دو اب بیٹھ سوال لگ گی دوسرے تیسرے دن دون والی تر چھتر سال جی نے پوچھا بدری سے سوامی جی نے کہا کہ میں ہندو پنتوں سے روبرو بات کروں گا کیوں وہ ایک منٹ میں کچھ ہوتے ہیں اور دوسرے منٹ میں ہندو وں سے جب بھی بات کسی سے کرنی ہو لکھ کر کر کہ مراج ہمارا یہ پرشن ہے اس کا اتر لکھ کے دے دو مو جب آنی وہ کبھی تمہارے کابو آنے کر نہیں سمیں لگ رہے کہ نہیں لگ رہے مو جب آنی نب کسن کرتا وہ کبھی کابو ہی نہیں آ سکتے کیوں جواب نہیں آ ارے نہیں یہ نہیں یہ ہے بس آپ کی بات کھتو اب چھتر سال جی پندس سے کیا پوچھتے ہیں یہ جو سوال ہے بھاگوت کے پانچ بھاگوت کے سوال سوام جی نے لکھ کے دیئے تھے چھتر سال جی اس کا جواب بھاگوت سے بتا دو اکھنڈ برندہ بان کہا ہے موجوانی نہیں اور اکھنڈ بریج کہا ہے پھر شری کریش کو تم بھگوان مانتے ہو تو کہا لکھا ہے کہ بھگوان دو ہے کیون کہ بریج میں بھی کرشن اکھنڈ اور راس میں بھی کرشن اکھنڈ تو پھر اگر یہ اکھنڈ ہیں تو اکشر سے پر اکشا تیت کون ہے یہ پانچ پرشن لکھ کر دے دیئے پرشن سنے دیکھا نا اب جب بدری جی مہارائی نے پرشن کو سنا یہ بات شری کرشن کی کیون لگے دیکھو چھتر سال جی مہاراج یہ تو وہ پرشن ہے جن کا اکشا بھی راج پرشت کو نہیں دے سکا تو میں کہاں سے لا کے دوں گا یہ پرشن تو خود اکشا تیت ہی آ کے اکشا دے سکتا ہے بھائی انہیں کیا پتا اکشا تیت راج جی مرائی جو تو پندت ہے وہ یہ بھگوان کے بینہ کوئی اتر نہیں دے سکتا تاب شری مہاراج نے بھائی بھائی پاسو کا بھائی پہ بڑے پرسن کیا لگے لکھ دے جواب بھی لکھوا کے لے لگ تھوڑی دے بعد پھر نر جائے گا تو کیا کرو لکھوا لیا رس رہ چرچا مینے اب وہ کہتے ہے مہاراج سوامی جی سے اپنے گرو مہاراج جس اس کے آردھ تو چرچا کروا دو تب سوامی جی نے تین گھٹ میں تردھا لیلہ سمجھائی کہ پار برم اکشا تیت کا کبھی بھی اوتار ہوتا نہیں لیلہ ماتر کے واسطے وہ آتماوں کے ساتھ آئے تھے آتماوں نے آکر کے بھی تنوں میں پرویش کیا کیونکہ آتما جنم اور مرن سے رہے اب وہ پار برم کبھی اپنی آتماوں سے یدہ ہو ہی نہیں سکتے آتما ایو پرمات اس واسطے ان کو بھی دنیا میں آنا پڑا تب آئے ورنہ راج جم راج اکشاتیت کو آنے کا یہاں مطلب بھی نہیں تھا جب وہ بھی ساتھ آئے تو انہوں نے تان میں پرویش کیا کس کے ہری اوم بھگوط نمو ناران بھگوط باس دیو جو مطرہ میں جنم لیا تھا گوکل میں پہنچا دیا گیا اس تن میں آتم اکشر لے دھنی کو آویش اور نند گھر کیو اب گرگا چارے نے جو نام رکھا وہ تن کا رکھا کہ اندر کی چھٹی کا رکھا پر ہماری سمجھ میں آیا نہیں نا آنے ہی ہیں ہم تن کو ہی اکشاتیت کرشن کرشن کہتے پھر تی اس سے زیادہ صاف کیا بات ہو سکتی اندر جو آدھی رات تک شریجی نے تین چار گھنٹے تک پھر بریج کی لیلہ پھر آس کی لیلہ بیکنٹ میں تین ہی تردیوہ ہیں کہ کچھ اور بولو 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 وشن بھگوان نے جنم لیا کہ نہیں لیا لیا شنکر بھگوان درشن کرنے بھیک مانگنے کے لیے آئے کے میں آکے پگے لگا کی نہیں لگا کس کے کون ہے پھر جس کے چرنوں میں وہ لگ رہے ہیں سوچو تب شن سے مٹاؤ اپنے دماغ سے اپنی بھول کو ہٹا دو نہیں تو جیون نشٹ کر بیٹھ ہوگے گرو گیا بطری جب اب خوب آنند منگل کے ساری پبلک نے بھی سوام جی کے اس روح کو پہچان آن اب لکھ کے دیا کہ یہی اکشاتی تھا یہی بھگوان اب جہاں باقی پندت رکھے ہوئے تھے وہاں بدری نے سونا تو وہیں تھا جا کہ وہاں جب پہنچا سب پندتوں نے مل کے باتیں پوچھی تاب باتیں پوچھی کہ بدری جی مہاراج پالش کیا کروگے کہ کچھ اور دھندہ کیا کرنا کیونکہ ہندوؤں کے پرماتمہ تو آئی دن تک آپ پندت ہی ہیں اگر کہہ دے دن شوب ہے ہاں شوب ہے اور بھلے سوری گرہان لگنا اور پندت کی دیاری میں اس دن کسی اور شاد کا لگنا اور وہ کہہ دے بھی آئی کا ہندوؤں کو جو کچھ ہم کہتے بھئی آج شوب ہے آج شوب ہے آئیے سب مانتے اب تو تو پرماتمہ پرانہ جی کو کہا ہے اب تیرے گھر میں کون آئے گا یہ بتائے گا کھائے گا کہاں سے کل کھیر نہیں ملنی تجھے کیا چرچہ کری کیا چرچہ کیسے بولتا میں اڑائے دیا خواب کہاں لگے اچھے یہ تو ہے ٹھیک یہ بتا خوابی پندت اور سچ ایک چیز اکٹھی ہو سکتی نہیں سمت کہ پندت کبھی بھی سچ بول سکتا نہیں کیونکہ جھوٹ کی ہی روٹی کھاتے کہنے لگے تم تو ایسا کام کر رہے تھے کہ جیسے جھوٹ نیا بولنا بتا تو کس دن سچ بولتے ہو آج دن تک اس دنیا میں تم ہی پرمات مہ روپ ہر آدمی جس کا کوئی مر گئے تو آتا پندت جی کیا کرو کوئی جنم ہو جائے تو آئیے پندت جی کوئی شب ہو تمہارے گھاری چل کے آتے ہیں پھٹکار سب نے دائی اب پھٹکار سب نے لانت کی دھکار ہے تیرے اب کون تیرے گھر آئے گا کہا سے کھائے گا کہا سے نیے شال دو شال پہنے گا ماری جاتا وہاں تو اچھا ہماری تو روٹی نہ ہو جاتی جب بات روپی تم ان کی جا بھے تم منہ اس کو لکھ کر روپی میں لکھ کے دے دیا ہے اب بتا تیرے ٹھکانہ کون تیرے گھر آئے گا کیونکہ ساری دنیا کو بتا لگ جانا ہے پہر پر مکشا تیت آگئے تو لوگ ادھر جائیں گے پرنام کرنے پوجا کرنے کہ تیرے چرنوں میں آئیں گے اب مارا الٹائے کہ کہتا یار مجھے یہ تو یاد ہی نہیں جاؤ اب کروں تو کیا کروں کہ لگے تو ہے تھکا ہوا دو بج سو جاؤ ہم رابط را شلوک بنائیں گے اور تجھے لکھ کے دیں گے پرچندہ نہ کرنا بھاگ اتھ شلوک لکھ اور جا کے چاچا والدیوان بھی ارے رات کو ہم نے لکھ کے دے دیا ہے راجہ کا گرو ہے بھری سوا میں اگر ان کو ہم ہر دیتے تو تمہارا اپمان ہو جاتا ہم نے کہا ہمارا اپمان تو کوئی بات نہیں راجہ کی یہ پندت جن کے بنا ہندووں کا چالے نہیں یہ پندت پندت کہہ شو ہاں سندر ساتھ جی تری گون فانس کے تو بھندہ نیرو پر نکلتا کوئی نہیں سگے والے کیا ہمارے سارے کوئی سگے والے ہیں ان کے پیچھے ہم نے چلنا اب کیا ہوتا ہے بات کری جائے آرے جا کے پہنچ گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے سورے اٹھا نایا دویا پگڑی سوال بنائے رات میں کہنے لگے کہ وہ رات میں جو سوال کیے تھے ہم نے تو اسی لئے ستھ کہہ دیا کہ بیا آخر تم راج ہو تو ہماری کہ ہم تو ہاری میں آن جائیں گے تو بھی ہم جیتے جتا ہیں جب راج جیت گیا تو ہم بھی جیت گئے بینا جانے نشان مارے اور آپ کی طرح سے نہیں تھا کہ چٹھا سنی پلہ جاڑا جانتے تھے بھاگوط کو شاستروں جب انہوں نے وہ پرشن پڑے تو وہ سمجھ گیا کہ یہ بھاگوط میں کوئی پرشن ہے نہیں انہوں نے من گھنٹ پڑائے ہیں پرات سمیں اٹھ کے اب پرات چلتا ہے دیوان کے پاس آیا بدری دربار بدری داس انہیں دے کے دربار میں آیا بال دیوان کو بات ساری بات اس نے میں سمجھا آپ کو ایسے ہی کہیں خبردار کیا اب بال دیوان انہیں لے کے مراج جی کے پاس آئے کہ چھتر سال ایسے اسی بات ہے چھتر سال جی کا تو یقین بس یقین تھا کہ بدری داس پہلے تو یہ بتا تو رات والا بدری داس ہے کہ کوئی نیا ہے یہ تو نے لکھ دیا تھا نا یہ ہے لکھنے کا فائدہ کہ یہ تو نے لکھ دیا تھا نا اور اب کچھ اور باتیں کرتے ہو تب پوشا مہاراج نے تب انہوں کا مہاراج چھتر سال جی میں نے تو آپ کی جت رکھنے کے بھری صبح میں رات اگر ہم تمہارے گروہ کو ہرا دیتے تو کس کی ناک جاتی راجہ ہمارا ہر گیا تو سمجھو ہم بھی ہر گئے اور ہم ہر گئے راجہ جیت گیا تو کوئی تکلیف نہیں ہے کہہ لگے اچھا انہیں کہا رہے بھاگ 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 ابھی بتاتا ہوں کبھی ادھر پڑھنے لوٹے کبھی ادھر پڑھنے دچ چھتر سال جنہیں کھینچ لی تلوان کہہ لے کہ تم نے مزاق کیا سمجھ رکھا ہے تب اس مہاراج کو چڑی بڑی ریس بڑی ریس گھوسا چڑ گیا کہیں بندیلہ انہیں گروہ نہ کرے بس سب بدھیلوں کو بتا کے کہہ دیا کہ جو کوئی بندھیلہ ہے آج دن تک جو کچھ ہوا ٹھیک ہے کوئی بھی پندت کو گروہ بنائے گا نہیں اور پندت کے ہاتھوں سے کبھی بھی پٹی بنوائے گا نہیں یہ پاپی لوگ ہیں جھوٹھ لوگ ہیں اور ویدی کوئی پندت آوے بھی تو اٹھ کر کے کھڑے ہو کے انہ کا کبھی بھی سواگت کرنا پندت جا رہے جانے جانے تو ان کی ذرا بھی پروانی کرنا اور کوئی بھی پاہ لگے پندت جی پاہ لگے آج کے بعد کوئی ان کے پاہ نہیں لگنا اور ان کے ہاتھوں سے بیا شادی ہوتی تو پٹی کس سے بنو پندت سے اب نہ کوئی بھی شب کام میں اس کو بلانا کبردار پندت کو بلا کے شادی نہیں کرنی اور بندلوں کی جاتی میں کوئی بھی اٹھ کے ان کا سواگت نہیں کرنا اور سندر والب بدری ملے کلی یوگ میں ایسے ملے ہیں تینوں یہ بڑے ملے کلمہ بڑے کلی کلی کے اندر آکے چودہ بدیا نپن پریاغ راج سے کاشی جی سے اور مطرہ بندہ بن سے اور ان کا یہ حال ہے تو پھر بندہ بن کے پندے کیا کرتے ہوں گے تمہارے جانے سے پہلے اس طرح تیار رکھ لیتے ہیں سرم اونڈنے کے راستے چودہ بدیا نپن چودہ بدیا پڑے ہوئے ہیں اور اٹھارہ جھوٹ بولتے ہیں اور ایک بھی بات اکھنڈ پار برم کی جانتے نہیں پھر بلدیوان آگے پھر بلدیوان کے آگے جب چرچہ ہوئی تب سب بندی تو مل کے دھان دو پند پنتوں نے مل کے کیا کہا کہ مہارا چھتر سالج میں تو وہی ہوں پنتوں نے مل کر مجھے ایسے کہا اور پرشل لکھ کے پنتوں نے دیا میں تو نہیں دیا میں تو رات ہی والا ہوں میرا لکھا ہوا رات والا ہی قائم ہے پہلے کہتا وہ جھوٹا ہے اب کہتا وہ ہی قائم میرا چیت دیا مرور ان پنتوں نے میرا چیت مرور دیا تھا صاحب پنت بھی آئے ہوئے تھے ویدائی لینے کے لئے کہ بھی چھتر سال جی ان کو بھی ویدائی دیں گے تو ہمیں بھی ملے گی چھتر سال جی کہتے ہم نے بلائے تھا تو کیا آپ کو ویدائی نہ دیتے ویدائی مانگو آئے ہو اوش دیں گے دوبارہ ہمارے ہاں کبھی نہ آنا ہم بلائیں بھی تو آنا سب کو ہجار دو جار پائنس جو کچھ بھی تھا اس سے ویدائی دے کے ویدائی شاہ مو شرمند جو جھوٹا ہوتا ہے وہ مو کالا ہی کروا کے واپس لوٹے گا لے گئے اپنے تھام اپنے گھر چلے گئے ایک بات اور جن کے دل اب بھی بل دیوان کے دل کا پاپ کیا نہیں شن سے شن سے کیا ہوا کہ اب سوامی جی کے پاس صبح مندر میں بنگلاج میں جب لوگ جھاتے ہیں اور اس کے بعد بھوجن کا سمیح ہوتا ہے تو دار روج نیا سے نیا سمان کبھی کوئی رسوئی کبھی مال پورے کبھی خیر کبھی کچھ جیسے بھی اس سمیح کا سمیح تھا چلتے تھے تو سب کے دل میں شک آ گیا کہ ان کے پاس پانچ ہزار لوگ ہیں اور چھتر سال کے خزانے میں کوئی پیسہ ہوتا نہیں کہ وہ سینہ کو بھی تنخواہ دے سکے تو پھر یہ ان کے روج مال پورے روج کھیرے کھول سیرہ پوری یہ کہاں سے کھاتے ہیں تو شک کہ معلوم ہوتا ہے ان کے پاس کوئی رسائن ہے رات کو ہوتا ہے